اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کر دی ہوں آپ سب غیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک آج میں آپ کے لئے لائی ہوں ٹو ٹائر کوکو میلن تھین کے جسے ہم بہت آسانی کے ساتھ اپنے گھر میں بنائیں گے تو آئیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہاں پر میں نے دو سپونجز لیے ہیں جسے تین لیئرز میں کٹ کر لیا ہے ایٹ انچز اور فور انچز کے مولڈ میں میں نے اسے بنایا ہے تو پہلی لیئر کو ہم نے یہاں پر سیٹ کر لیا ہے اسے شگر سیرپ کے ساتھ بہت اچھے سے سوک کر لیں گے اس کےک کو میں نے بہت دور بھیجنا تھا تو اسے میں نے ایک رات پہلے ہی بنا کر فریزر میں سیٹ کر لیا تھا فیپنگ کریم کی لیئر سپریڈ کریں گے اس کےک میں میں نے آٹھ انڈے دو سو گرام چینی ون سیونٹی فائیو گرام آل پرپس فلور ٹوینی فائیو گرام کوکو پاوڈر ڈیٹ چمچ بیکنگ پاوڈر اور ایک چمچ بھر کر وینیلا ایسنس کا یوز کیا ہے اور انڈ میں میں نے اس میں چار سے پانچ چمچ آئل کے بھی شامل کیے تھے اور اس سے کیک بہت زیادہ سوفٹ اور سپونجی بنتا ہے تو یہاں پر میں نے سیکنڈ لیئر کو بھی سیٹ کر لیا ہے اور اسے بھی اچھے سے ویپنگ کریم سپریڈ کر دیں گے اس کیک میں میں کوئی گناشی یوز نہیں کر رہی لیکن چوکلیٹ ٹرپ کی اچھی کانٹیٹی اس میں ضروری یوز کروں گی تاکہ اس کا فلیور بہت زیادہ مزے کا ہو جائے اب کیک کی تھرڈ لیئر کو ہم نے سیٹ کر لیا ہے اور سیم پروسس کی طرح شگر سیڑپ سے اسے اچھے سے سوک کر لیں گے اب ہم اسے کریں گے کرم کوٹ سپیچولا کی مدد سے ہم اس کی کرم کوٹنگ کر لیں گے تو یہاں پر کرم کوٹ کرنے کے لیے آپ تھوڑی تھوڑی سی کریم ہی یوز کریں اس کے بعد ہم جب فائنل لیئر اس پر اپلائے کریں گے تو اس کی ایک موٹی لیئر ہم کیک پر اپلائے کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پریکٹیس اور پریکٹیس آپ کو بلکل پرفیکٹ بنا دے گی تو آپ بھی سیم اسی پروسس کے ساتھ اپنے کیک کو ڈیکوریٹ کریں اب ہم اس کریپر کی مدد سے اس کے سائیڈ کے کرمز کو بہت اچھے سے کور کر لیں گے کرم کوٹ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کے کرمز نہ نکلیں اور ہماری کریم بہت زیادہ فینشنگ کے ساتھ اس پر اپلائے ہو اسے اب ہم فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے سیکنڈ ٹائر کو بھی بلکل اسی طریقے سے کرم کوٹ کر لینا ہے یہاں پر آپ چوکلیٹ سیرپ بھی یوز کر سکتے ہیں فلیور آپ اپنی مرضی کے اکارڈنگ بھی بنا سکتے ہیں چاہیں تو چوکلیٹ گناش بنا کر وہ اس کے سینٹر میں سپریٹ کر دیں چوکلیٹ چپس یہ چوکلیٹ شریڈ کر کے اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں پائنیپل کا فلیور اگر آپ کو بسند ہو تو اس کا ایک کین اس کیک کے لیے کافی ہوگا دونوں لیئرز میں وہ اچھی کونٹیٹی میں اس میں سیٹ ہو جائے گا کونٹیٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں اسی لیے ہوم میٹ کیکس ہمیشہ بیسٹ ہوتے ہیں تو آپ بھی کوشش کیجئے کہ اپنے گھر میں ہی کیکس بنائیں پاکستان میں بھی اب بیکنگ کا بہت زیادہ رجحان بڑھ گیا ہے کافی لیڈیز گھر میں ہی ہوم میٹ کیکس کا بزنس سٹارٹ کر چکی ہیں کیونکہ اب یہاں پر ہر چیز اویلبل ہے پہلے یہاں سے نہیں ملتی تھی بہت مشکل ہوتا تھا آن لائن منگوانا پڑتا تھا اب تو ایزلی آپ کو ہر سٹی میں بیکنگ کی چیزیں مل جاتی ہیں باتوں ہی باتوں میں ہمارے سیکنڈ لیئر کی بیکرم کوٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے بھی اب ہم فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ بھی اچھے سے سیٹ ہو جائے اب ہم آ جاتے ہیں فائنل لک کی طرف تو یہاں پر ہم نے پستچو کلر کی وپ کریم وپ کر لی ہے اسے پائپنگ بیگ میں بھر لیا ہے میں نے ہمیشہ آپ کو ایک بات بتائی ہے پائپنگ بیگ سے وپنگ کریم اپلائے کریں گے تو آپ کی ایمیلی کریم اپلائے ہوگی تو آپ بھی سیم اسی پروسس کو فولو کیجئے گا اب تو موسم بھی کافی اچھا ہو چکا ہے اور بیپنگ کریم کو ہینڈل کرنا بھی بہت ہی آسان ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے آور بیٹ نہیں کرنا آور بیٹنگ سے ہماری کریم میں بول لک اور فینیشنگ نہیں آتی اسکرپر کی مدد سے آپ نے اس کی بہت اچھی فینیشنگ کر لینی ہے اس کے سائٹ سے ایکسٹرا کریم کو آپ ریموو کر دیں اگر آپ کی کریم پھٹنا شروع ہو جائے تو اس کے لیے بہت زبدسی ٹپ میں آپ کو بتا رہی ہوں کریم پر ہلکا سا آپ نے پانی کو سپرنگ کر دینا ہے پھر آپ جب اس پر سکرپر یا اسپیچولا گمائیں گے تو آپ کی کریم بہت اچھے سے سیٹ ہو چکی ہوگی تو اب سیم اسی پروسس کے ساتھ اب ہم اس کی سیکنڈ لیئر کو بھی وپنگ کریم سے کور کر لیں گے یہاں پر میں نے اسکائب بلو کلر کی وپنگ کریم لی ہے تو پہلی لیئر ہم پستچو کلر اور سیکنڈ لیئر ہم اسکائب بلو کے اس پر اپلائے کریں گے بہت ہی سیمپل وے میں میں آپ کو یہ کیک بنانا سکھا رہی ہوں آپ اسے ایزی اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں اب ہم اس کیک کو بھی بہت اچھے سے سکریپر کی مدد سے کلین کر لیں گے اور اس کے ٹاپ پر بھی ایکسٹرا کریم کو ریموو کر دیں گے تو ہماری سیکنڈ لیئر بھی بہت اچھے سے ریڈی ہو چکی ہے اسے بھی ہم دس منٹ کے لیے فریج میں ضرور رکھیں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے یہاں پر میں نے مولڈ سے اس کے سینٹر میں نشان لگا دیا تھا تاکہ اسے ایزی میں یہاں پر پلیس کر سکوں اور یہاں پر میں کیک دوولز لے رہی ہوں یہ آپ نے ضرور اس پر اپلائے کرنی ہے ورنہ جیسے ہی آپ اپنے کیک کی سیکنڈ ٹائر اس کے اوپر رکھیں گے تو کیک بیٹ جائے گا اب ہم نے دو اسپیچولا کی مدد سے اس کیک کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس پر سیٹ کر دیا ہے اور بہت ہی احتیاط یہاں پر آپ نے کرنی ہے تو یہ دیکھیں بہت اچھے سے ہم نے اس پر سیٹ کر دیا ہے اور اب ہم کو کو میلن تھیم کے سٹیکرز پر اپلائے کریں گے آپ یہ سٹیکرز ایڈیبل بھی بنوا سکتے ہیں پھر وہ کیک تھوڑا سا کوسٹلی ہو جاتا ہے لیکن میں یہاں پر نون ایڈیبل سٹیکرز ہی یوز کر رہی ہوں تاکہ ان کا بجٹ بھی آؤٹ نہ ہو اور یہاں پر اینڈ میں میں اس کی بورڈر لائنز پستاچو لیئر پر پستاچو اور سکائے بلو پر سکائے بلو کلر کی بورڈر لائن بنا کر اس کیک کو کمپلیٹ کر لوں گی یہاں پر میں نے اسٹار نوزل کا یوز کیا ہے آپ کوئی بھی نوزل لے کر اس سے بورڈر بنا سکتے ہیں اور اینڈ میں یہاں پر میں ریمپو سٹیکر بھی سیٹ کر دوں گی تو تیار ہے ہمارا کوکو میلن ٹو ٹائر تھیم کیک امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کیک اور اس کیک کی ویڈیو پسند آئی ہوگی فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا دعاوں میں یاد اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ